بسم اللہ الرحمن الرحیم سکین و یتیم و سیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا وکا فی الیتیم فی الجنہ تی حاکذا اس سب قبل ہم نے انشورنس کا بیان کیا ہے کہ اس کی کیا صورت بڑتی ہے کس طریقے سے یہ انشورنس کمپنی کام کرتی ہے اور اس کے بارے میں شریح حکم کیا ہے اور آخر میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ آج کل بعض مالیاتی ادارے یا کچھ لوگ یا بینک ایک تقافل کے نام سے کمپنی چڑھاتے ہیں جسے تقافل کمپنی یا اسلامی انشورنس بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کا نام جو ہے وہ اسلامی انشورنس یا تقافل کمپنی کا نام دیا گیا ہے اور اس کی اساس اور بنیاد قرآن حدیث میں اجتماعی کفالت کے نظام کا بنایا گیا ہے کہ اسلام کے اندر کیونکہ اجتماعی کفالت کا تصور پایا جاتا ہے اس بنیاد پر یہ انشورنس کمپنی جسے اسلامی انشورنس یا تقافل کمپنی کہا جاتا ہے یہ کام کرتی ہے حقیقت میں جس کا نام اسلامی انشورنس یا تقافل کمپنی رکھا گیا ہے یہ حقیقت میں اجتماعی تقافل کمپنی نہیں ہے بلکہ یہ ایک تجارتی ادارہ ہے تجارتی اور کاروباری ادارہ ہے اور اس میں اس کا مقصد لوگوں کی کفالت یا ان کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی اور مشکل حالات میں ان کی مدد کرنا یہ نہیں ہوتا بلکہ مقصد اس میں اپنا تحفظ ہے اپنا تحفظ کرنا یا اپنے بارے میں ایندہ ممکن ممکن جو خطرات ہیں ان کی پیش بندی کرنا اور اس میں خاص کر جو ہے وہ کاروبار کر کے مال کمانا یہ مقصد ہے گویا کہ یہ ایک کاروبار تجارتی ادارہ ہے اور اپنے تحفظ اپنے مفاد کے لئے ہوتا ہے یہ جو تقافل کا لفظ ہے یہ ایک قرآن حدیث کی نصوص میں بیائینی ہی یہ موجود نہیں ہے تقافل کا لفظ نائی قدیم لوگتی کتابوں میں یہ موجود ہے جدید لوگت کی کتابوں میں تقافل کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن حدیث میں اس کا استعمال بیائینی ہی تو نہیں آیا لیکن اس لفظ کا مادہ استعمال ہوا ہے یعنی تقافل لفظ کی بجائے لفظ کف فالا یا یک فلو یہ استعمال ہوئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں سورہ علی مران میں اللہ نے ذکر کیا ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے وہ قف فالاہ زاکریہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو بڑی قبولیت سے نوازہ اچھی قبولیت دی اور زکریہ کو ان کا کفیل بنا دیا قفلہ زاکریہ حضرت زکریہ کو ان کا کفیل بنا دیا تو یہ کفیل بنانے کے معنی میں ہے ایسے ہی دوسرے مقام پر قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفَلُ مَرْيَمْ جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا تو یہاں کفالت کرنے کے معنی میں ہے کفالت کرنا اور پہلی عیت میں کفیل بنانے کے معنی میں آیا ہے ایسے ہی حدیث میں نبی سلم کا یہ فرمان اَنَا وَقَافِلْ يَتِيمِ فِي الْجَنَّتِ وَحَاقَذَا کہ نبی سلم فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے اور آپ نے ہاتھ اشارہ کیا کہ اس طرح آپ نے اپنی جو شہادت کی انگلی ہے اسے اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسی ہوں گے اس میں کافل یتیم لفظ استعمال ہوا ہے یتیم کے کفالت کرنے والا یعنی کفالت کرنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ یہ الفاظ جو عام طور پر کومپنیوں میں استعمال ہوتے ہیں خاص کر تکافل کا لفظ یہ بے آئینے ہی قرآن حدیث میں کہیں استعمال نہیں ہوا اور نہ ہی قدیم کتب میں ملتا ہے لیکن لوگت کی جدید کتب میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یعنی بعض اہرے لوگت نے اس لفظ کا استعمال یعنی تکافل کا بقیادہ استعمال کیا ہے اور کچھ جدید مخصرین نے اس طرح کہ سید کتب شہید نے اپنی تفسیر میں لفظ استعمال کیا تکافل اجتماعی کا لفظ استعمال کیا یعنی زکاة کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے انہوں کہا یہ جو تکافل اجتماعی ہے یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے اسلام کا ایک قائدہ ہے یہ تو یہاں انہوں نے تکافل کا لفظ استعمال کی ہے تکافل اجتماعی یعنی جس کے اندر ایک دوسرے کی مدد خیر کھائی ہمدردی کا معنی پایا جاتا ہے اور جدید اہل لوگت نے اس کا یہ معنی بھی کیا ہے یعنی یہی معنی جو سید کتب شہید نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے یعنی ان کے نزدیک اس کے اندر یعنی معنی جو ہے وہ ایک ہمدردی کا خیر خائی کا جس میں کسی ذمہ داری یا بہمی جواب دہی یا بہمی اتفاق یا مقاصد اور عمل میں اتحاد کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے ایسے ہی کچھ اہل لوگت نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کفالت نفقہ اور مدد کا تبادلہ ہے یعنی کسی کا خیال رکھنا برداشت کرنا اور مسلمانوں کا ایک دوسرے کی کفالت کر کے ایک دوسرے پر خرج کر کے ان کا خیال رکھنا یہ تقافل کا معنی ہے یعنی تقافل کے اندر ایک دوسرے کی کفالت نان نفقہ اور مدد کے تبادلے کو کہتے ہیں ایسے ہی کسی کا خیال رکھنا برداشت کرنا یا کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کی کفالت کر کے یا اس پر خرج کر کے اس کا خیال رکھنا یہ اس کے اندر معنی پا جاتا ہے یعنی تقافل کا یہ معنی ہے یہ جو معنی جدید لوگت نے کیا ہے اس معنی کے اعتبار سے اسلام نے کافی اس کا احتمام کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایسے احکام دیئے ہیں ایسے پروگرام دیئے ہیں جن کو اختیار کر کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی خیرخائی تعامن اور ان کی کفالت کی جا سکتی ہے ان کی مشکلات میں ان کا تحفظ کیا جا سکتا ہے ایک تو وہ پروگرام ہیں جو اسلام نے دیئے ہیں جیسا کہ اسلام کے اندر زکاة کا نظام ہے اشر اور صدقت الفطر کا نظام پایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زکاة کا مال دے کے دوسروں کی کفالت کرتا ہے ان سے ہندردی خیرخائی مشکل میں ان سے تعامن کرتا ہے ایسے ہے اشر بھی انہی کاموں اور ان مسارف کے لئے استعمال ہوتا ہے اور خاص کر صدق الفطر جس میں تمام مسلمان حیصہ لیتے ہیں یعنی چھوٹے سے بڑا اس کفالت میں وہ حیصہ لیتا ہے یعنی صدق الفطر کیونکہ یہ عام ہے زکاة مقصوص لوگوں کو ادا کرنا ہوتی ہے اور عشر بھی مقصوص لوگوں کے ساتھ خاص ہے جب کہ صدق الفطر ہر شخص ادا کرتا ہے یعنی چھوٹے سے بڑا اس میں شرکت کر کے دوسروں کی کفالت کرتا ہے ان کے ساتھ تعامل اور ان کی مدد کرتا ہے ایسے ہی اس کے علاوہ اسلام نے اپنے جو فقیر عزیز و قارب ہیں ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھانا اسے بھی ضروری کہا ہے کہ غریب محتاج جو عزیز و قارب ان کی ذمہ داری اٹھائی جائے نفلی صدقات کر کے اس کے علاوہ بعض دفعہ کوئی حگامی صورت حالی پیدا ہو جاتی ہے کسی شخص کو کسی وقت چانک کوئی ضرور پڑ جاتی ہے اس وقت دوسرے مسلمان کے لئے اس کی مدد کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ بھی یعنی تقافل کی ایک صورت ہے یعنی اسلام کے اندر مختلف طریقے سے کفالت کا انتظام کیا گیا ہے یعنی زکاة اپنے ازو اقارب جو خاص کر ضرورت مد محتاج ہوں ان کے نانو نفقہ کی ذمہ داری سوال نہ اس کے علاوہ نفلی صدقات کر کے یہ حگامی صورت حال میں اپنا مال خرج کر کے ایک آدمی دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخائی کم اظہار کرتا ہے ایسے نبی اکرم صلی اللہ سلم کا یہ جو فرمان ہے یہ بھی اسی لئے ہے ایک یتیم بچہ جس کو سمالنے والا کوئی نہیں ہوتا تو اس کی سرپرستی کرنے والا اس پر خرج کرنے والا یہ آدمی اللہ کے ہاں بہت ہی معزز بن جاتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اور یتیمی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے کٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی جیسے کفالت کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے اس کے علاہ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی انہوں کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو سفر کے دوران ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور اس طرح دائیں بائیں دیکھنے لگا محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اپنی کوئی ضرورت کی تلاج کر رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس صحابی کے پاس ضیع سواری ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس کوئی ضیع راشن ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس راشن نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ کوئی چیزوں کا نام لیتے رہے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محسوس چیز ہے اس میں ہمارا حق باقی نہ رہے اس طرح اسلام نے اس کا احتمام کیا ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ ضیع سواری اس کو دے دی جائے اگر ضیع کھانے پینے والی راشن ہے وہ اپنے دوسرے کسی بائی ضرورت مند کو مجبور کو دے دیا جائے اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے ایک بوڑے کو دیکھا جو زمی تھا زمی بوڑے کو دیکھا کہ وہ لوگ دروازوں پہ جا کے مانگ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کا بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا حضرت یہ ہے کہ اسلام نے اس قدر غریبوں مجبوروں کے ساتھ ہمدردی کی ہے اور اس کا انتظام کیا ہے کہ حتیٰ کہ غیر مسلم ہوں تو ان کا بھی لحاظ رکھا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں قہد پڑا تھا خشک سالی آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ اگر یہ خشک سالی ختم نہ ہوتی تو میں ان لوگوں کے گھروں میں جو صحیح بھی حسیت ہے گورہ باگ کو داخل کر دیتا انہیں جتنے وہ گھر کے لوگ ہیں اتنے میں اس گھر میں غریب داخل کر دیتا تاکہ تو یعنی یہ تو خیر قرآن حدیث کے حوالے سے کفالت کا بیان ہے کہ قرآن نے بھی جگہ جگہ لوگوں سے ہمدردی کا بیان کیا ہے کسی جگہ زکاة کا ذکر ہے کسی جگہ عشر کا بیان ہے کسی جگہ صدقہ الفطر ہے اس کے علاوہ حدیث میں نبی سلم نے مفتاجوں مجبوروں ضرورتمندوں غریبوں مسکینوں پر خرج کرنے کی بڑی ترغیب دی ہے تو یہ کفالت کی صورت ساری بچوں کی کفالت عزیز و کارب ضرورت معنون کی کفالت یتیموں کی کفالت کی فضیلت بیان کر دی تو اس طرح صحابہ گرام نے اس پر عمل کیا کہ جس جگہ ضرورتمند کوئی دیکھتے خاص کر خلفاء جو تھے وہ بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کر دیتے جیسے حضرت عمر نے کیا ہے اور حضرت خالب ولی سی مروی ہے انہوں نے بھی ہیرہ کے لوگوں کے ساتھ یہ ہی کیا تھا انہوں نے کہا کہ جو ضرورتمند ہوگا ہم اس کی ضرورت پر پورا کریں گے یعنی کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کے بچے ہوں تو ان کی حفالت کی جائے گی خود اگر کسی مشکل میں وہ فنس جاتا ہے تو اس کے ساتھ تعامل کیا جائے گا اسلام کے اندر یعنی جو خلفات تھے وہ بھی اس کا انتظام کرتے رہے بلکہ اسلام نے تو اس قدر استعمام کیا ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعامل کو ان کی کفالت کو اتنی اہمیت دی ہے خاص کر کھانے پینے کے انتظامات کو بڑا ہم سمجھا ہے اس لیے کیونکہ مال جو ہے وہ کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ ہو سکتا ہے لیکن بنیادی ضرورتیں تو ہارے کو ملنی چاہیے یعنی وہ بنیادی ضرورتیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا یہ ضرورتیں ہارے کو ملنی چاہیے کوئی شخص خود کمائی کر کے کاروبار کر کے حاصل کر سکتا ٹھیک ہے اگر نہیں کر سکتا تو پھر مسلمان دوسرے لوگ اس کے ذمہ دارے وہ یہ کام کریں اس لئے قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ وہ کافر لوگ جو تم سے لڑائی نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ ہیں تو کافر لیکن تم سے لڑائی نہیں کی اللہ تعالی تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں روکتا انتبر روح مطقسط انصاف کرو ان کے ساتھ اللہ اسے منع نہیں کرتا ایسے کافروں کے ساتھ جو تم سے لڑائی نہیں کرتے تمہاری مخالفت نہیں کرتے تمہارے رستے میں رکاوٹ نہیں بن دے ان کے ساتھ ہم دردی کر سکتے ہو اس لئے سابق رام خلق راشدین غیر مسلموں سے بھی ہم دردی کرتے رہے زمینوں سے خسن سلوک کرتے رہے ضرورت مندوں کو دیتے رہے اور اس کے علاوہ حتی کہ جو جاندار دوسرے جاندار ہیں انسان کے علاوہ جانور ہیں ان سے ہم دردی کا بھی عجر رکھا ہے جیسا کہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے ایک عورت یا ایک مرد کے بارے میں جو یعنی عورت فائشہ تھی یا مرد جو تھا وہ بدکار تھا اس نے کمے سے پانی نکال کر کتے کو پیلا دیا اللہ تعالی نے اس حمل کے لئے یعنی بخشت کے ذریعہ بنا دیا یہ ہیوانوں سے ساتھ ہمدردی ہے جو یعنی اسلامی تعلیمات میں شامل ہے ایسے نبی سلام کا یہ فرمان خاص کر فی کل ذات قابد رتب اجر کہ ہر ذی رو کے ساتھ نیکی کرنے میں تمہیں اجر ملتا ہے مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر دوسروں کے ساتھ ہمدردی خیر خائی ان کے ساتھ تامن خاص کر کسی کو کھانا دینا یا کسی کو پانی پلا جانا اس کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے یعنی اسلام نے ایک تو صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہیوانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی کا بھی حکم دیا ہے نسرا یہ ہے کہ اس کے لیے مختلف قسم کے احکام دی ہیں مختلف انداز سے اس کا انتظام کیا جیسے کہ ابھی اس کی تفصیل بیان کر دی ہے زکاة توشر صدقات وغیرہ یہ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے تو اسی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا جو نظام کفالت ہے یا جس کو دوسرے الفاظ میں لوگ تقافل بھی کہتے ہیں یہ بڑا یعنی جامعہ ہے اور ہماگیر ہے اس کے اندر کسی کسی کمی باقی نہیں ہے اس پر عمل کر مسلمان یا کوئی انسان دوسرے سے ہمدردی خیر فئی کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام میں تقافل ہے اس کی خصوص یہ ہے کہ وہ اپنا فیدہ نہیں کرتا اس نظام کے اندر اپنا ذاتی فیدہ نہیں ہے کہ کوئی آدم صرف اپنا فیدہ سوچے اپنا فیدہ وہ کیسے سوچے گا یا تا وہ کاروبار کر کے اس سے پیسہ کمائے گا یا پھر اپنے ہی نقصان کی وہ پیش کی بندوبست کرے گا اپنا جو ایندہ ہونے والا نقصان ہے اس کے لیے وہ پہلے ہی انتظام سوچے گا اس کے لیے کوئی بندوبست کرے گا پیش بندگیاں جو ہیں وہ کوئی وہ یعنی پہلے سوچے گا یہ اسلام کے اندر نہیں اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی شخص کفالت یا تقافل کے بارے میں یہ نظریہ رکھے کہ میں نے اپنے کاروبار کو تحفظ دینا ہے میں نے تجارت کرنی ہے میں نے زیادہ زیادہ نفع کمانا ہے یا میں نے اپنے نقصان کے ازالے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام بنانا ہے یا کوئی سکیم تیار کرنی ہے یا کمپنی چلانی ہے یہ مقصد نہیں بلکہ اسلام کا جو نظام کی ضرورتوں کا پورا کرنا مقصد ہے اس میں اپنا کوئی فیدہ نہیں سوئی تھا جبکہ یہ جو تقافل استلاحی یعنی یہ ماضی قریب میں جو معروح ہوا یا اس وقت جو چل رہا ہے یعنی تقافل کے نام سے اسلامی شورنس کا نام اس کو دیا گیا ہے یا تقافل کمپنی کے نام سے اس کا مقصد دوسروں سے ہمدردی نہیں ہے یعنی غریبوں محتاجوں کی مدد کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا کاروبار چلانا مقصد ہے یا اپنے ہی ہونے والے نقصان آد کا ازالہ کرنے کے لئے کچھ سکیم میں تیار کرنا ایسے پروگرام بنانا جو ہونے والے نقصان کا ازالہ کر سکیں ان کنگر یہ چیز پائی جاتی عام طور پر دو قسم کی کمپنی چلتی ہیں یعنی ایک فیملی تکافل ہے ایک کا نام فیملی تکافل اور دوسری کا نام جنرل تکافل ہے یہ دو قسم کی کمپنی ہیں یہ سمجھ لیں کہ جو ہم نے عام اور ایک قسم پڑی تھی گوڑز انشورنس یہ دو قسمیں ہم نے پیچھے پڑی ہیں تو یہ تکافل کا نظام ہے اس کے اندر جو فیملی تکافل ہے گوئے کہ یہ سمجھ لیں کہ لائف انشورنس کا یہ دوسرا نام ہے یہ لائف انشورنس کا یہ دوسرا نام ہے اس میں کوئی شخص اپنے سے کوئی ہونے والے حادثہ کی پیش مندی کرتا ہے یا اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کو اتنی رقم اس طریقے سے مل جائے گی ان کی کفالت کا انتظام ہو جائے گا یا خود اسے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا ازالہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اپنی ذات کے بارے میں یا اپنی ذات کے ساتھ کوئی ہونے والے حادثہ کے بارے میں اس کے ازالے کے لئے اپنی اولاد کے لئے سوچتا ہے اور جو جنرل تقافل ہے وہ جسے عام انشورنس میں گرز انشورنس کہتے ہیں یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی کسی چیز اپنی عملات کے نقصان کے ازالے کے لئے سوچتا ہے میں اپنی کسی بھی جائداد کے میں ہونے والے نقصان کا ازالہ کیسے کرنا ہے تو برل اس میں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امی طور پر جس لئے کہ عام انشورنس میں دو فریق ہوتے تھے ایک جو ہے وہ کمپنی ہوتی انشورنس اور دوسرا بیما ہولڈر یا پلیسی ہولڈر جسے کہتے ہیں وہ شخص ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایسی ہے کہ صرف کچھ لوگ مل کے یا ادارہ مل کے یا مثلا بنک جو ہے وہ ایک کمپنی وہ اپنی شروع کر تو یہ ان کے نزدیک یہ تقافل کمپنی ہوتی ہے یا اسلامی انشورنس کے نام سے یا تقافل کمپنی کے نام سے چلایا جاتا ہے یعنی اس میں بقیدہ کچھ لوگ بقیدہ منتظم بنتے ہیں یعنی کمپنی بناتے ہیں لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں لوگ کمپنی کے فیدے بتاتے ہیں تو جو اس میں حصہ لینے والے ہوتے ہیں یا پلیسی ہولڈر ہوتے ہیں وہ اس کے سارے سارے وہ ممبر بن جاتے ہیں وہ اس کمپنی کے ممبر ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ یعنی پیسے کے لیے جو ہے وہ ایک پول ہوتا ہے پول کا معنی جو ہے ویسے حوض کا ہوتا ہے کہ حوض جس میں کچھ چیز اس رہ ڈال دی جاتی ہے اس رہ جو ہے وہ اس کے لیے لفظ یہ پول استعمال کرتے ہیں کہ اس میں وہ پیسہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس پیسے کو پھر یہ یعنی یہ بقیدہ یعنی تیہ ہوتا ہے کہ جو پلیسی ہولڈر ہے وہ کتنی مالیت کی وہ پلیسی افتیار کرنا چاہتا ہے اور کتنی مدد کے لیے کرنا چاہتا ہے یعنی کمپنی بقیدہ جو ہے وہ ترغیب دے کے لوگوں کو تیار کرتی ہے اور پھر اس کے بعد جو پلیسی ہولڈر ہوتے ہیں وہ آکے اپنی بقیدہ خوش اظہار کرتے ہیں کس کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنا مقصد بتاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بقیدہ اس میں یعنی ان کی جو آپس میں شرائد یا قوید و ذوابت ہوتے ہیں وہ تیہ ہوتے ہیں اور خاص کر یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بقیدہ جو ہے وہ یعنی فیس ہوتی ہے بقیدہ کٹوتی کرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں یہ فیس لیتے ہیں وقالہ کی یعنی بطور ایجنٹ اور وکیل ہم کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو وکیل اور ایجنٹ زہر کرتے ہیں یا پھر نام یہ دیتے ہیں کہ ہم مزارب ہیں مطلب یہ ہے کہ جو پالیسی ہولڈر ہے وہ مال دے رہا ہے اور ہم اس میں کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے آپ مزارب کا نام دے کے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں یعنی یہ طریقہ کار ہوتا ہے یہ کام کرنے کا تو اسی طرح جو ہے جو پالیسی ہولڈر ہوتا ہے اس کی مالیت کتنی ہوگی اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ مالیت تے کرنا یہ تو پالیسی ہولڈر کا کام ہوتا ہے وہ جتنی چاہے اپنی پالیسی رکھ سکتا ہے لیکن کمز کم مالیت جو ہے وہ کمپنی تے کرتی ہے یعنی کمز کم کتنی ہوگی یہ کمپنی تے کرتی ہے زیادہ زیادہ آدمی خود تے کرتا ہے کہ میں نے کتنی مالیت کی پالیسی لینی ہے یا اس میں شرکت کرنی ہے ایسے ایک مدت بھی تے ہوتی ہے یعنی جیسے کمز کم جو مالیت ہے وہ کمپنی تے کرتی ہے زیادہ زیادہ آدمی اپنی مرضی سے کر سکتا لیکن مدت میں اس کے برقس ہے مدت میں کیا ہے کمز کا مدت جو پالیسی ہولڈر ہے وہ تے کرتا ہے باقی زیادہ زیادہ مدت کتنی ہونی چاہیے یہ کمپنی تے کرتی ہے یعنی دونوں میں الٹ ہے مالیت تے کون کرتا ہے زیادہ زیادہ وہ خود پالیسی ہولڈر کرتا ہے ہولڈر تے کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اکسات تے ہوتی ہے جتنی پالیسی ہوگی مالیت کی اس کے مطابق اکسات اے ہوتی ہیں اکسات جو ہیں یہ سلانہ بھی ہوتی ہیں ششمائی اور سمائی بھی ہو سکتی ہیں یعنی کسی نے ششمائی قصدہ کرنی ہے یا سلانہ کرنی ہے یا سمائی کرنی ہے یہ ممکن ہے وہ افتیار کر سکتا ہے وہ یعنی اس کی جو پالیسی کی مدت ہے اور مالیت ہے اس کے مطابق اس کو بتا دیا جاتا ہے اور جب یہ بات تیہ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ جو اس کی پہلی قصد ہوتی ہے اس میں سب زیادہ اپنی یہ فیس کی کٹوٹی کر دیا ہے سب زیادہ یعنی پہلی قصد تقریبا وہ اسی فیصد ان کی فیس کی کٹوٹی میں چلی جاتی ہے ایلوکیشن فیس کہتے ہیں وقالہ فیس ایلوکیشن فیس اس میں چلی جاتی ہے پھر بعد کی اقسات میں یہ کٹوٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے مثلا دوسری قصد میں بیس فیصد ہوگی تیسری میں دس ہوگی چوتھی میں سات ہوگی پھر سات ہوگی اس کے بعد پھر تین فیصد ہوگی اس طرح ایستہ ایستہ یہ جو کٹوٹی ہے یعنی پھر ایلوکیشن فیس ہے یہ کم ہوتی چلی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ ایک کافی باری رقم پہلی قصد میں وہ فیس میں ہی کٹوٹی جاتی ہے اور پھر یہ جو تقافل ہے جیسے اگر بھی ذکر کیا دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہے فیملی تقافل اور ایک ایک جنرل تقافل ہے فیملی تقافل میں جب یہ فیس کی کٹوٹی ہو جاتی جب مثلا یہ ان کی ایلوکیشن فیس یا وقالہ فیس جو ہے یہ یہ اپنی کٹ لیتے ہیں اس کے بعد جو پالیسی ہولڈر ہوتا ہے اس کی رقم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے ایک حصہ اس کا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کھاتے میں چلا جاتا ہے اور ایک حصہ وقف پول میں چلا جاتا ہے یعنی دو حصے بناہ لیتے ہیں اس کا ایک یعنی کاروباری کھاتا ہوتا ہے انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ یہ کھاتا جو اس میں چلا جاتا ہے اور دوسرا وقف پول ہے دوسرا حصہ میں چلا جاتا ہے یعنی دو حصے کر دیتے ہیں اپنی فیش کی کٹوٹی کے بعد پلیسی ہولڈر کی جو رقم وہ اصول کرتے ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک حصہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کھاتے میں اور دوسرا وقف پول میں چلا جاتا ہے اور یہ دو حصے الگ لگ ہو جاتے ہیں یعنی وقف پول الگ اور انویسٹمنٹ جو کھاتا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور یہ کمپنی کی جو انتظامیہ ہے یہ ان دونوں کی الگ الگ فیش وصول کرتے ہیں دونوں کے منتظم ہوتے ہیں اس لیے دو قسم کی فیش سے وصول کرتے ہیں ایک فیش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایڈمن فیش ایڈمن فیش ایک ہی الگ ہوتی ہے یہ یعنی ہر ماہ الگ وصول کرتے ہیں اور سلانہ اس میں آٹھ فیش اضافہ ہوتا ہے سلانہ آٹھ فیش اضافہ ہوتا ہے اور ہر ماہ یہ الگ وصول کرتے ہیں ایڈبن فیس کے نام سے کیونکہ انتظام وہ کرتے ہیں اور ایک فیس ان کی ہوتی ہے اسو کہتے ہیں کہ یہ فیس جو ہے وہ منجمنٹ انویسٹمنٹ فیس کیونکہ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کرنے کی وجہ سے فیس الگ وصول کرتے ہیں یعنی اپنا جو عیسہ ان کا جو ان کا مقرر ہوتا ہے وہ الگ وصول کر لیتے ہیں یعنی دو قسم یہ فیس سے وصول کرتے ہیں ایک یہ دونوں قسم کے خاتوں سے جو انویسٹمنٹ کھاتا ہوتا ہے اس سے بھی وصول کرتے ہیں اور جو وقف پول ہوتا اس سے بھی کرتے ہیں کونسی ایڈبن فیس ایک منتظم ہونے کی حیثیت سے یا وکیل اوجنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ فیس دونوں سے ہی وصول کرتے ہیں لیکن دوسری قسم کی جو فیس ہے جس کو انویسٹمنٹ یعنی منجمنٹ فیس کہتے ہیں یہ صرف ایک ہاتھے سے ہوتی ہے شاید دوسرے سے نہیں وقف پول سے نہیں ہوتی کیونکہ وقف پول سے جو بھی کاروبار کریں گے اس کا پورا منافع جو ہے وہ وقف پول میں دوبارہ جمع ہو جاتا ہے اس کا منافع وقف پول میں جمع ہو جائے گا لیکن جو انویسٹمنٹ کھاتا ہے اسے یہ اپنی فیس وصول کرتے ہیں یعنی مزارب کی حصیت سے ایک کاروباری ایجنٹ اور وقیل کی حصیت سے یہ الگ وصول کرتے ہیں اور جو جنرل تکافل ہوتا ہے اس میں صرف ایک ہی کھاتا ہوتا ہے اور وہ ہے وقف پول بس ایک ہی کھاتا یعنی وقف پول کے نام سے ہوتا ہے اس میں یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ کاروباری کھاتا اس میں نہیں ہوتا وقف پول میں مال جمع ہو جاتا ہے جس میں کوئی شخص اپنی کسی چیز یا کسی اپنی جائداد کی نقصان کے ذالے کے لیے یہ اپنا تحفظ کرتا ہے یہ پلیسی وہ یعنی خریدتا ہے یا اس میں شرکت کرتا ہے تاکہ اندہ کسی چیز میں ہونے والے نقصان کا اضالہ کیا جا سکے تو اس کی یہ رقم یہ وقف پول میں چلی جاتی ہے اور وقف پول میں کمپنی جو کام کرتی ہے اس میں ایک فیس تو بطور منتظر مصول کرتے ہیں لیکن دوسری فیس اس سے مصول نہیں ہوتی یعنی انویسٹمنٹ جو فیس ہے یہ اس سے مصول نہیں ہوتی وقف پول کے اندر لیکن منافق کیونکہ دونوں میں آتا ہے ایک سے وہ اپنی جو ہے وہ منجمنٹ انویسٹمنٹ وہ بھی فیس وصول کر لیتے ہیں لیکن وقف پول سے وہ وصول وہ نہیں کرتے وہ دوبارہ یعنی یہ وقف پول میں جمع ہو جاتی ہے تو اس میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ مثلا جس نے فیملی تقافل کرائے ہوا ہے فیملی تقافل کی صورت میں اسے کیا فیدہ ہوتا ہے یعنی فیملی تقافل میں اس کے کیونکہ دو کھاتے بن جاتے ہیں ایک انویسٹمنٹ کھاتا ہوتا ہے اور ایک وقف پول ہوتا ہے دو کھاتے لگ لگ بن جاتے ہیں تو اگر کسی شخص نے یعنی یہ پالیسی اختیار کی ہو یا اس میں اس نے حصہ ڈالا ہو تو پھر اسے فیدہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اسی ایک مدت تیہ ہوتی ہے ایک رقم تیہ ہوتی ہے اور اسی ایک مدت ہوتی ہے اس مدت کے درمیان اگر انسان جو ہے وہ کوئی یعنی مثلا زندہ رہتا ہے تو اس کو یہ رقم اس کے پرافر سمیت دے دی جاتی ہے جتنی یہ رقم بنتی ہے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے لیکن اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر اگر فوت ہو جائے تو پھر پھر اس کے براسا کے حالے کر دی جاتی ہے یعنی اصل رقم اس کے منافع سمیت اس کے حالے کر دی جاتی ہے لیکن اگر اس کا حادثہ جلدی ہو جائے مثلا پلیسی کی مدت ختم ان سے پہلے پہلے حادثہ ہو جائے تو پھر پھر بھی اس کو یہ پوری رقم جو ہے اس کو ادا کر دی جائے گی اس کے نفع سمیت باقی جو اس کی قسطیں رہ گی ہیں وہ کہاں ہلی جائیں گی وہ وقف پول سے جو قسطیں اس کی نامکمل ہیں وہ وقف پول سے لے لی جائیں گی کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی نے ابھی قسطیں پوری ادا نہیں کی حادثہ جلدی ہو گیا کامپلیسی ببند ہے اس سے نقصان پورا کرنا ہے یعنی قسطیں پوری ہو نہ ہو لیکن کامپلی کوئی کے ببند ہے اسے نقصان پورا کرنا ہے تو پھر یہ نقصان وہ وقف پول سے پورا کر لیتی ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ پلیسی چھوڑنا چاہے پلیسی اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے مدت سے پہلے تو پھر جو انویسٹمنٹ کھاتا ہے اس سے اس کو وہ رقم منافع سمید ادا کر دی جاتی ہے یعنی جتنی اس نے اقصاد جمع کرائی ہیں ان اقصاد کے حساب سے جو اس کی اصل رقم ہے وہ منافع سمید اس کو ادا کر دی جاتی ہے لیکن وقف پول سے اس کو کچھ نہیں ملتا وقف پول سے کچھ نہیں دیا جاتا اور کوئی چھوڑنا چاہے لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس نے قسطیں پوری کر لیں اور کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا تو پھر اس کو جیسے انویسٹمنٹ کھاتے سے اس کی اصل رقم منافع سمید دی جاتی ہے ویسے اس کو وقف پول سے بھی جو عطیعہ اس نے دیا ہے وہ بھی دی دیا جاتا ہے اگر اس میں کمی نہ ہو تو بعض دفعہ کمی اس طرح ہو جاتی ہے کہ کلیم زیادہ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر وقف پول کے اندر رقم تھوڑی ہے لیکن کلیم زیادہ ہو گیا تو پھر رقم زیادہ نکل جاتی ہے وقف پول کے اندر مال تو کم ہو گیا لیکن خرچ زیادہ ہو گیا تو یہ کمپنی جو ہے وہ کرد لے کے اس کو پورا کرتی ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس نے پورا کرنا ہر صورت یعنی اس کے اندر یہ غرر کی صورت بھی بن جاتی ہے یہ غرر ہے کہ ایک شخص نے اقصاد پوری جمع اکرا دی لیکن کوئی حادثہ ہی نہیں ہوا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی حادثہ نہ ہو تو اگر کوئی حادثہ نہ ہو تو پھر یہ جو لائف انشورنس ہے اس میں تو خیر رقم اس کو دے دی جاتی ہے یا خوت ہونے کی صورت میں اس کے وہ رسا کو دے دی جاتی ہے لیکن یہ گرز انشورنس یا جس کو یہ جنرل تقاحل کہتے ہیں اس میں پھر اسے کچھ نہیں ملتا اس کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسٹیں ابھی تھوڑی جمع کروای ہوں حادثہ پیش آجائے پھر کمپنی کو یہ پورا نقصان برنا پڑتا ہے یعنی یہ غرر کی صورت ہے دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہو سکتا ہے بیما کمپنی کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر یو بیما ہولڈر ہے یا پلیسی ہولڈر ہے اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اس لئے آسیس میں غرر بھی ہے اور یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے کہ جو آدمی کسٹیں جمع کرواتا ہے وہ تو اس کا حراق ہے اس نے جمع کر آگی لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ جو منافع لگتا وہ کیا ہے یہ سود ہے یعنی اس میں سود بھی شامل ہو گیا اور غرر بھی آ گیا اور ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے اس میں کہ تقافل جو ہوتا ہے اس میں جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اس کا اصل مقصد دوسروں کے ساتھ ہمدردی خیر خائی ان سے تعاون ان کی کفالت ان پر خرج کرنا یہ مقصد ہے اور خاص کر ضرورت مندوں قریبوں مسکینوں اور مجبوروں کی مدد کرنا ہے لیکن یہ جو تقافل کمپنی ہیں یہ کہہ کرتی ہیں یہ کہتا کاروبار کرتی ہیں یہ کاروباری ادارے ہیں اس سے وہ پیسہ کماتی ہیں یعنی غر بھی ہے اور اس میں سود بھی ہے اور مزید یہ فیسوں کی کٹوٹی جو ہے وہ یہ بھی کسی کا باطل طریقے سے مال کھانا ان بے شمار فیسوں کی کٹوٹی ایک جو ہوتی ہے سروس چارج یہ الگ چیز ہے یہ ہو سکتے ہیں ایک جو ہوتی ہے ایسی یعنی کٹوٹی کے نام سے فیسوں کے نام سے وہ برحل جو انہیں تیہ کی ہوتی ہیں ان کے مطابق کارتے رہتے ہیں جو ان کے قید زابط ہیں ان کے مطابق ہیں اور لوگ جو ہیں وہ قید و زابطوں کو نہیں دیکھتے وہ صرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے ملے گا کیا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ کس تجمع کرائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا وہ صرف فیدے بتا دیتے ہیں بس فیدے وہ سنتے ہیں اور فلیسی میں وہ شریک ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ فیدے بتا ٹھیک ہے باقی اس کے بعد اس کے قید زابطیں کیا ہیں یہ عام طور پر لوگ سوال کم ہی کرتے ہیں کوئی سوال کرتا ہے جس کا کوئی تعلق دین سے وہ سمیت ہے کہ ہی میرا کام جو ہے وہ نجائز نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ اس کو وہ سمیتے ہیں کہ ہم نے اس مال کو وقف کر دیا وقف سمیتے ہیں نا کہ وقف کر دیا مال وقف کے بارے نے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ وقف کس چیز کا ہوتا ہے اکثر اعلی علم کی رائے یہ ہے کہ وقف اس چیز کا ہوتا ہے جو چیز غیر منقلہ ہوتی ہے غیر منقلہ چیز غیر منقلہ چیز وقف ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی جگہ وقف کر دی کسی نے کوئی پلات یا کوئی مکان یا کوئی دکان یہ چیزیں وقف ہوتی ہیں تو کیونکہ یہ اصل ان کا قیم رہتا ہے اور ان چیزوں سے فیدہ اٹھایا جاتا ہے یعنی ان کی منفط اصل کی جاتی ہے اور اصل چیزیں یہ موجود ہوتی ہیں اگرچہ کچھ اعلی علم نے یہ کہا ہے کہ وہ چیزیں جو منقلہ ہیں وہ بھی وقف ہو سکتی ہیں کس وقت جب ان کی اصل باقی رہے یعنی کہ ان کی اصل باقی رہے تو اس سے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے جیسا کہ حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علم نے فرمایا تھا کہ تصدق بی اصل ہی آپ اس کی اصل کو صدقہ کریں یعنی صدقہ آپ اس کو اصل کر دیں اصل کو صدقہ کر دیں یعنی اصل چیز جو ہے وہ صدقہ ہو جائے گی مالک کی ملکی سے نکل جائے گی لیکن وہ دوسرے کی ملکی تو میں نہیں جائے گی نہ وہ بیچی جا سکتی ہے نہ کسی کو ہبا کی جا سکتی ہے نہ کسی کو راست میں جا سکتی ہے بلکہ جس مقصد کے لیے وقف ہوتی ہے وہاں یہ استعمال ہوگی یعنی مطلب یہ ہے اس کی منفط کا استعمال ہوگا اصل چیز وہ باقی رہے گی یعنی وقف کا اصول کیا ہوتا ہے اصل چیز جس طرح کے ہمارے ہاں لوگ گاڑیاں وقف کر دیتے ہیں کسی نے گاڑی وقف کر دی اب گاڑی تو باقی ہے نا اصل باقی ہے اس سے فیدہ اٹھایا جا رہا ہے گاڑی سے لوگ فیدہ اٹھا رہے ہیں جیسے یہ ایمبلینٹس ہوتی ہے اس سے فیدہ اٹھایا جاتا ہے یا مثلا دینی اداروں کو لوگ گاڑیاں وقف کر دیتے ہیں یا اس کے علاوہ عرفائی اداروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان سے کام تو لیا جاتا ہے ان سے منفط اصل کی جاتی ہے لیکن اصل چیز باقی رہتی ہے اس ملو ہوتا ہے کہ وقف کا اصول یہ ہے کہ اصل اس کا باقی رہتا ہے اور اس سے آگے منفط اصل کی جاتی ہے ایسی چیز وقف نہیں ہوتی جس کی اصل باقی نہ رہے اگر آپ اصل کو اس کو استعمال کر لیں یعنی اصل چیز کو آپ استعمال کر لیں اس طرح کہ اس کا وجود نہ رہے تو یہ کیا ہوگا یہ پھر وقف نہیں ہے جبکہ کامپنیوں کے اندر کیا ہوتا ہے کامپنیوں کے اندر پیسہ جمع کیا جاتا ہے اور پیسہ جو ہوتا ہے جب تک اس کو خود صرف نہ کیا جائے اس وقت تک اس سے فیدہ نہیں اٹھایا جاتا ہے یعنی پیسہ آپ کسی کو دیں گے تو پیسہ اٹھائیں گے پیسہ اگر آپ نے کسی کو دیا نہیں تو آپ اس سے فیدہ نہیں اٹھا سکتے پیسہ کسی کو دے کر فیدہ اٹھائیں گے تو جو چیز خود صرف ہو جائے وہ وقف نہیں ہوتی ہمیشہ وقف وہ چیز ہوتی ہے جس کی اصل باقی رہے اس کو استعمال کرتے رہیں اس سے فیدہ اٹھاتے رہیں اس کی منفط کا استعمال ہوتا رہے اس لحاظ سے ان کامپنیوں کے اندر جو وہ وقف بناتے ہیں وقف کس چیز کا ہوتا ہے وہ تو پیسے کا ہوتا ہے وہ پیسے کا وقف ہے تو پیسہ جب تک اس کو استعمال نہ کیا جائے اس کو صرف نہ کیا جائے اس وقت تک اس سے فیدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو جو چیز خود استعمال ہو جائے وہ وقف نہیں ہوتی اس لحاظ سے اس کے اندر بھی تقریباً الفاظ کی تبدیلی تو ہو سکتی ہے لیکن باقی طریقے کار سارا وہی ہے جو رویتی انشورنس کامپنیوں کا ہے طریقے کار وہی ہے بالکل اس طرح خیصوں کی کٹوتی ہے اس طرح یہ باقی جو قائد و ضعبت ہیں وہ ملتے جلتے یعنی خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اور ان کے اندر جو برائیاں ہیں کباہتے ہیں یا کتاب و سنت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں یا کاروبار جو جس کو آپ کوئی شراکت کا کاروبار کہہ لیں یا مزاربت کا کہہ لیں یا مثلا اس کو یہ نام کیونکہ وقف کوئی دے لیتے ہیں اس میں دو جسے کٹھی کر لیتے ہیں ایک وقف اور ایک تجارت کاروبار تو کاروبار کے اصولوں کے خلاف ہے اور اس طرح وقف کے اصولوں کے خلاف یہ ہے اس میں سود بھی ہے جو ابھی پیجاتا ہے یعنی غرر ہے اس کے علاوہ اس میں جو فیسوں کی کٹوتی ہے یہ بھی دوسروں کا باطل طریقے سے مال کھانے کے مترادف ہے اور ایک اس میں بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس میں جو وقف ہے وہ اصل جس چیز کو وقف کیا جاتا ہے وہ پیسہ ہے اور وہ چیز جو اصل نہ باقی نہ رہے اس کا وقف شریع طور پر نہیں ہوتا وما علینا اللہ